کتنا نقصان کر چھوڑیا ہے اچھا اسلام علیکم جی ویلکم ٹو دا ویلوگ اور امید کرتے ہیں آپ سب خیر وفیر سے ہوں گے جہاں پر بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور آج کے ویلوگ میں آپ کو ہوں گے ویلکم میں تمزیل کو لے کے جا رہا ہوں سطول اور بھائی ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھ اسلام کر سب کو اسلام کر دے یہ بچہ سلام نہیں کرتا یہ بچہ بہت ہی خراب ہو گیا ہے اوہ بھائی اسلام تو کر ہیلو 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 اسلام تو کر بھائی تنزیل تنزیل کو لے کے جا رہے ہیں سکول اس کو سکول چھوڑتے ہیں پھر تنزیل آپ کو میڈم کو پڑھانا اچھا رکھتا ہے یا استاد کر کس کا زیادہ مزا تھے در تو دیکھنا یار استاد کر تنزیل کو سکول چھوڑنے کے بعد ہمارا روح تھا دکان کی طرف دکان پر جانا تھا دکان سے سامان لینا تھا اور بھی کافی زیادہ جو تھا اچھ محول بھی خراب تھا دھون جو تھی وہ نہیں ہماری جان چھوڑ رہی سردی جو ہے وہ مائنس دو پر پہنچی ہوئی ہے اور اسی طرح ہمیں گلی میں آگے آگے بڑھتا جا رہا تھا اور تھوڑا سا میں نے نظر گھما کر دیکھا تو لوگ جو تھے وہ گاڑی کو دھکا لگا رہے تھے اور انہوں نے ہمیں بھی ساتھ بلا لیا اور تاہر بھائی بھی دھکا لگانے کے لیے آگئی تاہر بھائی سے میری یہی مشاورت ہو رہی تھی کہ اب انتخابات آ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا چاہتا ہے تاہر بھائی نے کہا نہیں آتے بھائی پہلے یہ کرتے ہیں گاڑی کو دھکا لگاتے ہیں اس کے بعد پھر دوسری بات بات میں ہو بس گاڑی کو دھکا لگا کے سٹارٹ کی ہے تاہر بھائی کچھ کہہ رہے تھے خراب ہوجاتے ہیں جلدی تو کیا تو بڑی گاڑی بغیرہ نہیں لینی چاہیے لینی دل چاہیے لینی فران گاڑی کو بھی نہ چلانا چاہیے بیویسز بھی چاہیے اپنی نائم کریں جانا نہ بھی ہوں لیکن پھر بھی ایک بار ان کو سٹارٹ کرتے ہیں خراب ہوجاتے ہیں پھر وہ کافی مسٹرہ کرتے ہیں ہند کے وجہ سے نا بہت اشیو بنتا ہے لڑو 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 شاہب بھائی ایتوڑے آپ کے کام رہا گیا لڑو 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 اے صحیح طرح صحیح طرح لڑو اکھوتے جانوروں کی لڑھائی دیکھنے کے بعد میں آگیا تاہر بھائی کی دکان پر تاہر بھائی کے دکان سے آج مجھے کچھ گھر کے لیے سامان چاہیے تھا تو میں کیمرے کی موجودگی میں تاہر بھائی کو سامان بتا رہا تھا اور اسلام دعا کی کیونکہ تاہر بھائی میرے ساتھ ہی تھے ابھی اور میں انہیں کچھ ان کو سامان لکھایا اور سامان لکھانے کے بعد کچھ ہلکی پھلکی گفشپ بھی ہو رہی تھی تہر بھائی کے ساتھ اور بہت بیبے بندے ہیں دل کے نائس بندے ہیں کمال ایٹیٹوڈ کوئی کچھ نہیں ہے اور ماشلین کا جنرل سٹور ہے ہمارے اپنا انگلی کے اندر بہت ہی زبرداست ہے اور پھر یہ میرا سامان لانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے نہاد ہو کے ریڈی شیڈی ہو کے چلا ہمیں دفتر ابھی دفتر نہیں جا رہا کیونکہ ابھی تک چوب بغیرہ نہیں لگی ابھی جا رہوں شوق پہ آپ کو ملواتے ہیں دوست کے ساتھ بہت کمال کے بندے ہیں آج چھوٹی کیوں کر لی کیوں چھوٹی کی آج آپ نے سکول نہیں گئے کیا وجہ ہے بتاؤ نا یہ آپ کی میڈم دیکھ رہے ہوگی بعد میں آپ کی کراس لے گی وہ آج یہ ہے وہ بندہ جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا یار کیا ٹیلینٹڈ بندہ ہے بھائی اس کے آگے بس ہے آپ جب بھی جائیں اس کے یوٹیوب چینل کو جا کر سرچ کریں بہت ہی کمال کی ویڈیوز ٹیک پہ بناتے ہو گیمنگ پہ ویڈیوز بناتا ہے یار یہ بندہ بہت ہی کمال کا بندہ ہے اور ہمارے ساتھ ہے بابا جی بابا جی دھوان سہت کے لیے ہانی کارک ہے بڑے تو کہتے ہیں کہ دھوان جڑا ہے وہ نقصان کر دے کتنا نقصان کر چھوڑے ہیں جی کے پاس ہونے کے بعد نماز کا ٹائم ہو رہا ہے نماز وغیرہ پڑھتے ہیں اور اس کے لیے وضو کرتے ہیں پھر انشاءاللہ وضو وغیرہ کر کے نماز کے لیے ہو گیا انتیار اور اب جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے آپ سب میں یہی کہوں گا کہ نماز بہت ضروری ہے نماز پڑھا کرو یار زندگی اور جو موت ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے جس کے لیے نماز بہت ضروری ہے سو کانڈلی نماز پڑھا کریں یار دنیا کے واقعی کام بھی جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے لیکن جو نماز ہے وہ نہیں چھوڑنی چاہیے اس کو نماز پڑھا کریں پانچ ٹائم کی پڑھیں کوشش کریں کہ پانچ ٹائم نماز پڑھیں اگر ایک دو چھوڑ جائے تو دنیا داری کے کاموں میں انسان چھوڑ دیتا ہے لیکن جو چیز ضروری ہے وہ نماز ہے اور نماز مرزید شریف اللہ تعالیٰ کا گھر اور آپ کو آج موزن کی آزان بھی سناتے ہیں اللہ علیہ علیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول 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 اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد آ چکے ہیں دکان پہ اور یہ دکان پہ بچے اپنی بیارتیں کرن رہے ہیں اور یہ جی بھر سوئے ہیں اور سنائی جناب کیا حال چال ہے اس دکان کے مالک آپی ہو ماشاءاللہ جی یہ بچہ ہے یہ بھی بچہ جیسے کہ میرا آپ سے اعطا تھا کہ میں آپ کو نا وہ سارا طریقہ بتاؤں گا جس طریقہ سے نا میں اپنے جو ہے وہ ٹک ٹوک شائری کی ویڈیوز بناتا ہوں تو بس اسی کے لئے ابھی میں جا رہے ہیں اور وہاں جیسے پہنچتے ہیں آپ کو سارا بتاؤں گا کہ کس طرح جو کارڈن کرتا ہوں میں کس طرح ویڈیو بناتا ہوں اور کس طرح پر کس ایپ سے میں اس کی وہ ساری کرتا ہوں وہ اچھا آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا پہ جا رہے ہیں اور ابھی آپ کو وہاں جا کے سارا سسٹم ہے وہ سارا دکھاتے ہیں کہ کس طرح ریکارڈنگ میں کرتا ہوں ٹک ٹوک ویڈیوز کی کس طرح پھر اپلوڈ کرتا ہوں وہ سارا آپ کو آگے جا کے میں بتاتا ہوں یہ وہ لوکیشن ہے یہ آپ ساری دیکھ رہے ہیں ٹک ٹوک کی جو شائری ہوتی ہے شائری یا کوئی بھی آپ ویڈیو بناتے ہو اس کے لئے جو آپ کا بیک گراؤنڈ کا ہونا بہت اچھا ہوتا ہے اور ہم یہاں شہر میں رہتے ہیں شہر کے ساتھ ہمارا دھیات ہے شہر کے شہر اور دھیات کا دھیات ہے ٹک ہے ویڈیوز کے لئے جو میں نے ایک چیز دی ہوئی ہے وہ میرے پاس یہ دیکھیں کہ اگر آپ قریب سے دیکھیں اس کو یہ ہے اور میرے پاس یہ ریکارڈر ہے ٹک ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اٹیچ کرتے ہو اگر آپ کے پاس آئی فون ہے یا اگر آپ کے پاس انڈرائیڈ ہے اس کے ساتھ پین یہ اٹیچ کرتے ہو اور پھر یہ جو ہوتا ہے ڈریکٹ آپ اس کے ساتھ اس کی وائس ریکارڈنگ کرتے ہو ٹھیک ہے جب آپ ویڈیوز کی جیسے میں آپ کے سامنے ہم بولتا ہوں ایک میں ایسی بولتا ہوں جیسے جرابندے کو بخت لگ دائے نرم لہجاوی سخت لگ دائے سہیر اسامہ تیار تیارتے رہتے شہر لکھانت وقت لگ دائے جیسے ہی ایک شیئر ہے اب اگر اس کو میں ایڈیٹنگ کروں تو اس کے لئے ڈیفرنٹ آئیٹس وغیرہ ہیں اے آئی ٹولز بھی ہیں ان کے پاس تو پھر جو ایڈیٹنگ آپ میں پھر بزیادتر جو میں ایڈیٹنگ وہ کیاپکٹ پہ کرتا ہوں ٹھیک ہے وہیں سے میں نوائز ریڈیوز کرتا ہوں اپنا جتنی بھی میری سیٹنگز ہوتی ہیں ویڈیوز میں ساری وہیں پہ کرتا ہوں ٹھیک ہے جو بنیادی طور پر میرے پاس جو ہے وہ یہ دو چیز ہیں جس کے ویسے میں اٹیج کرتا ہوں اور اپنی ویڈیوز کا ڈیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ چیز سو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ویلوگ بہت پسند آیا ہوگا ہماری اسی طرح کی اچھے چی ویڈیوز میری دیکھنے کے لئے میرے فیس بک چینل کو سبسکرائب کریں میرے فیس بک پیج کو لائک کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور جو میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے آتفی برار زیرو تھری اس پہ جائیں اور اچھے چیز جو پویٹریز کی ویڈیوز ہیں ہمیں سنیں یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا اور ویلوگ کے اینڈ پر میں آپ کو اپنے دھیات کی کچھ خوبصورتی دکھا دوں یہ ہمارے دھیات کا خوبصورت محول ہے